دین تو بے شک ایک ہی ہے اسلام آدم سے آج تک اور رہے گا آخر تک انشاءاللہ سراتِ مستقیم یا دینِ حق کے سوا باقی سب گمراہی اور گھڑی ہوئی بکواس ہے جو لوگوں نے خود ہاتھوں سے لکھی اکثر سنی سنائی بڑھا چڑھا کے پھیلائی ہوئی بات تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح لوگوں نے تورات چھوڑ کے تالموت کو اپنایا اور کیسے رگویت چھوڑ اپنشت اور بھگوت گیتہ پڑھنی شروع کر دی یہی واقعہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ انسانوں کے ہاتھوں کی لکھی کتابوں کو ترجی دی آہستہ آہستہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے اور ایک الگ ہی پہچان بنا ڈالی در حقیقت گھوم پھر کے یہ لوگ وہی کرتے جس کے لیے انہیں منع کیا جاتا اللہ کی اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کرنا اوپر سے بحث حجت تمسخر کرنا جاہلوں کی خاص نشانی ہیں ہر مذہب کی طرح ہمارے درمیان بھی الگ الگ نظریات اور عقیدے اور طریقے کار وجود میں آگئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگوئی دی تھی کہ میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی افسوس جس کو نادان لوگ دلیل سمجھ بیٹھے اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی خود کو صرف مسلمان پکارو اور ایک دین کے ہو کے رہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے باپ داداؤں کا تھا یعنی اسماعیل اور نو علیہ السلام تو صاف کہتے ہیں کہ یہ تو پیغمبر فرما کے گئے تھے کہ تہتر فرقے ہوں گے اور ہم آج ان میں سے ایک ہیں آپ انہیں لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی دیکھو یہودیوں نے اکتر فرقے بنائے عیسائیوں نے بہتر فرقے بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی ہے کہ اسی طرح میری امت تہتر فرقے بنائے گی بے شک انہوں نے اس کام سے ہمیں منع کیا لیکن لوگ نہیں سمجھتے ایک اور حدیث ہے ترمیزی کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت تہتر حصوں میں بڑھ جائے گی اور وہ تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اس پہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گروپ ہوگا وہ کون سی جماعت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی جماعت ہوگی جس میں میں اور میرے صحابہ شامل ہوں گے یعنی اسلام اور بے شک وہ سب تھے مسلمان اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم فرما برداروں میں شامل ہو جائیں اور مزید اسی حوالے سے ذکر آتا ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں ہمیں حکم ہے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہو جائیں لیکن پھر بھی یہ شیعہ سنی بھریلوی آغا خانی مختلف نظریے ہیں شاید اور یقیناً ہم اپنی سمجھ کے مطابق جو بہتر لگے جہاں آسانی دکھے وہ عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں یا پھر اسی پہ ثابت قدم رہتے ہیں جو کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے اسلامی فرقہ کوئی بھی ہو آپ کو اس میں قرآن نماز روزہ سب ملے گا ہاں پر زکاة اور جہاد کے بارے میں یا تاریخ اور آگے آنے والے واقعات کے بارے میں مسلمانوں کے الگ الگ خیالات اور تاثرات ہیں سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ تمام مذاہب سے یک طرفہ ہو کے خالص مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے اور ہم باخوبی واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ شیعہ تھے نہ سننی یہ تو پچھلی چند صدی کی باتیں ہیں جن کو بڑھا چڑھا کے آج مسلمانوں کے حلیے بدل دیئے گئے تاکہ یہ ایک دوسرے میں فرق کر سکے کہ کون نقشبندی ہے اور کون صلافی کیا خوب کہا کسی نے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے کہ آزان کا وقت اور نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہو جس کو دنیا بھر کے مسلمان اپنائیں اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو بانٹنا اور اس کو توڑنا یا اس میں حصے کرنا یا اس میں گروپ گروپ بنانا سیکشنز بنانا فرقے بنانا گلم کھلا گمراہی کے سوا کچھ نہیں اس بارے میں واضح احکامات ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کیا اور گروپ گروپ بن گئے یا فرقوں فرقوں میں بڑھ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور وہ ان لوگوں کو بتائے گا جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے یقیناً ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کریں لہٰذا جب یہ لوگ آئیں اور آپ سے بحث کریں تو ان کو صرف اتنا کہیں کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں تم میں یقصہ ہیں یعنی قرآن اور یہ کہ ہم نہیں کریں گے عبادت سوائے ایک اللہ کے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے اور آپس میں کسی اور کو خدا نہیں بنائیں گے پھر دیکھو کہ وہ اگر بات سے پھر جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں شکریہ اللہ آپ کو مجھ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین